ایک بار کی بات تھی نیو یورک میں ایک آدمی کو فون آتا ہے اور فون آتا ہے ڈاکٹر کا لنڈن سے اور وہ کہتا ہے مائیکل تمہاری ماں حصہ میں اپنی آخری سانسے گن رہی ہے اگر ہو سکے تو فٹا فٹ ماں سے آ کر کے ملو کل کے بعد ہو سکتا ہے ماں تمہاری جیویت نہ رہے مائیکل وہاں گھبرایا آنن فانن میں اس نے جا کر کہ ترنت یونائٹیڈ ایڈ لائنز کی فلائٹ بک کر دی یونائٹیڈ ایڈ لائنز کی فلائٹ بک کری ہے بھاگا اچھا یہ مایکل ائرپورٹ پہنچا پہنچ کر کے جیسے اندر بیٹھا تو اس کو پتا چلا کہ فلائٹ تھوڑی لیٹ چل رہی ہے اس کے پاس فلائٹ ڈائریکٹ نہیں تھی کنیکٹنگ فلائٹ تھی لنڈن پہنچنے کے لیے یہ پہلے دوسرے شہر میں جائے گی اور پھر وہاں سے ایک اپ کو فلائٹ بدل کر کے لنڈن پہنچنا تھا تھوڑی دیر میں جب فلائٹ اور ڈیلے ہوئی اور ڈیلے ہوئی تو وہیں ہی ماں کو یاد کرنے لگا اور وہاں فون لگانے لگا ادھر ادھر اور جب فلائٹ میں لوگوں نے آس پاس دیکھا تو دیکھا کہ یہ آدمی رونا بھی شروع کر دیا اور یہ اتنا رویا وہاں پہ اور جب یہ رو رہا تھا تو ائر ہشتیس بھاگتے ہو اس کے پاس گئے پوچھا کیا ہوا آپ کو سن بولا میری کنیکٹنگ فلائٹ تھی اگر وہ مس ہو گئی تو ماں کا آخری بار چہرہ نہیں دیکھ پا ہوا میں اور یہ اور رونے لگا ایک دم پھوٹ پڑا رو رو کر گئے برا حال ہو گیا وہاں پہ اب ائر ہشتیس بھی کیا کرے فلائٹ تو جب ڈیلے جائی رہی ہے اب اچانک فلائٹ کیسے اڑا دیں گے اس نے بولا بھائی صاحب ہم کر کیا سکتے ہیں اس کے اندر بولا لیکن آپ کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں میں اپنی ماں کو نہیں دیکھ پاؤں وہ آخری بار میں مرنے سے پہلے اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا وہ پھر رو پڑا اور بہت رویا وہ ائر ہشتیس گئی اور جاتے ہی فٹا فٹ کیپٹن سے ملی اور کیپٹن کو فلائٹ ایٹنڈن نے ایسی ساری سٹوری سنائی یہاں کیا کیا کسی سے کوئی بات نہیں کری کیپٹن نے اگلی ائر لائنز کے سی ایو کو اپنی کمپنی کے سی ایو سے فون کرا دیا اس لئے اپنے باس کو بولا کہ سر آپ اگر ان کے سی ایو کو فون کر کے بول دو کہ یہ کیول ایک گھنٹہ وہاں فلائٹ ڈیلے کر دیں چار گھنٹے کا رستہ میں رستے میں تین گھنٹہ کور کروں گا ایک گھنٹہ اس کو ڈیلے کرا دیں میں اس کو کنیکٹنگ فلائٹ دلا دوں گے اپنی ماں سے جا کے مل تو لے گا کم سے کم ہم یونائٹیڈ ایر لائنز ہیں ہمیں یہ کرنا چاہیے وہی ہوا اس نے فلائٹ کی سپیڈ بڑھائی اگلی فلائٹ ایک گھنٹہ رکی اس کے لیے اور اس نے کنیکٹنگ فلائٹ لی اور جب یہ وہاں پہنچا یہ دوڑ کے ماں کے کمرے میں گیا اور دیکھا بستر پہ لیٹی ہوئی ماں اور اس کی راہ دیکھ رہی تھی اس کو دیکھتے ہی ماں اچانک ہلی اور ہلی اور مسکرائی اور ہاتھ کھول دیئے ماں نے ہاتھ کھولے یہ جا کر کے ماں کے گلے لگ گیا ماں کے آنکھوں میں آسو اس کی آنکھوں میں آسو اگلے دو گھنٹے میں ماں نے چین کی سانس لی ماں کا دھیان تھو گیا ماں کا سبرگواس ہو گیا اس نے جا کے ماں کا کریمیشن کیا سوشل میڈیا پہ جا کر کے اس نے اس بات کو اس طرح سے بتایا اپنی ایکسپریشن آف گراتیٹیوٹ کو جب دنیا نے دیکھا کہ یونائٹیڈ ایر لائنز نے کیا کیا یونائٹیڈ ایر لائنز نے کیا کیا سب جگہ وائرل ہو گیا اور اس کے بعد نیو یورک کے ہر میجر نیوز چینل نے اس کہانی کو کور کیا ہر میجر نیوز چینل نے آپ کو پتا ہے یہ بہت بڑی بات اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ ایر لائنز کے لیے بیسٹ آن ٹائم ڈپارچر اور آن ٹائم آرائیول یہ سب سے امپورٹن چیز ہے ایبلیٹیڈو کیپ اس کے ڈیول سب سے امپورٹن چیز ہے یہاں یونائٹیڈ ایر لائنز نے بھی جان لگائی اور اگلی کنیٹنگ ایر لائنز نے بھی بہت جان لگائی یہ لوگوں نے سب نے اپنی ڈیوٹی کو چھوڑا دے went beyond ڈیوٹی اس کو بولتے ہیں اصلی customer service یہ وہ سٹوری ہے جو آپ کے بارے میں ساری دنیا بات کرے گی اس لیے کیا رہا ہوں اگر موقع مل جائے creative ہو جاؤ کسٹمر آپ کو کبھی بھولے گا نہیں چونکہ جو اصلی happy customer ہے نا وہ آپ کا cost effective طریقہ ہے آپ کی advertisement کرنے کا دنیا بھر میں advertisement کرے گا وہ آپ کی دوسری کہانی سنو 62 سال کی بڑی عورت ممبئی کے اندر اپنے کمرے میں لوگ ڈاؤن کے دوران بہت پریشان بیٹھی ہوئی کیونکہ اس کی خود کی جو بیٹی تھی اس نے ابھی ابھی جنم دیا ہے اور جنم دیا ہے ایک پیارے سے لڑکے کو جو کی دیرہ دون میں رہتی ہے اس کا بہت اچھا تھی کہ میں جا کر کے اپنے پوتے کا چہرہ دیکھوں پر کوئی بات نہیں ویڈیو کال کر رہی تھی ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ ننہ سا اس کا پوتہ اس کے نئے پوتے نے جنم لیا اور اس کی چلو میں نہیں جا سکتی کم سے کم ماں کو طاقت دینے کے لیے گھوند کے لڈو تو بنا کے بھیج دوں کوریر کر دوں گھوند کے لڈو اس نے گھوند کے بہت بڑھیا لڈو بنائے سب ڈرائی فروٹ ڈال کر کے اور اپنی بیٹی کو طاقت ملے اس لیے اس نے فیڈیکس کو بلایا فیڈیکس اب سے بڑھیا کوریر کی کمپنی اور فیڈیکس جا کر کے وہاں ڈیلیوری کر دے لڈو کی لڈکا لے کر کے پہنچا ممبئی سے ڈلی ڈلی سے دیرادون دیرادون سٹیشن پہ پہنچ گیا لڈو وہاں سے لڈکا بائیک پہ پہ پہاڑی ڈرائیو بائیک پہ لے جا کر کے اس جگہ پہنچنا چاہتا تھا اس اڈریس پہ جہاں وہ لیڈی رہتی ہے اچھا بائیک کی جو آپ سمجھتے ہیں پہاڑی ڈرائیو ہوتی ہے اس میں ہوا کیا آگے ایک موڑ پہ گاڑی کے پچھلے پہیاں سے اس کے بائیک کا اگلا پہیاں ٹکرا گیا اور ٹکرایا تو بائیک الٹ گئی بائیک الٹی اور وہیں پہ اس کے لڈو گر گئے ماں کے ماں کے بنائے وہ سندر گوند کے لڈو سڑک پہ پھیل گئے اس نے پھٹ 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 گھبرہات میں اپنے سٹیشن انچارج کو فون کیا کہ سر ایکسیڈنٹ ہو گیا ایسا ایسا ہوا مجھے چوٹ بھی لگی اور لڈو بھی فیل گئے نیچے اس نے بولا آپ ٹھیک ہو بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کچھ لڈو اگر ٹھیک پڑے ہیں سب اس کو اٹھا پاک کر پھٹا پھٹا آجا سٹیشن پر چنتہ مت کرنا فیڈیکس ہے ہم پوزیٹیولی اوورنائٹ ڈیلیوری ایپسلیوٹلی پوزیٹیولی اوورنائٹ ڈیلیوری ہے فیڈیکس کا پرامس ہے کہ بھائی مجھے لڈو تو پہنچانے تو اس نے فٹا فٹ اپنے آفس کی لڈکیوں کو کٹھا کیا بولا یہ جو بچے وہ لڈو صاف ستریں اس کو کھاؤ اور دیکھو کہ اس کے جیسے تم لڈو بنا سکتی ہو گوند کے ماں کے لڈو لگنے چاہیے ماں کے ہاتھ کے بنے ایک لڈکی نے بولا سر ایسے لڈو میں بنا دوں گی اس نے لڈو کھایا سواد چکھا دیکھا انگریڈینٹ پھٹا 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 پھٹ گوند کے لڈو بنائیں اچھا جب بن گئے تو سب نے کھایا دیکھا سواد گڑ بڑ ہو گیا تو سواد تو ملی نہیں رہا ہاں سب کہا ہے تو الگ سواد ہے اس کا دوسری بار پھر لڈو بنایا اس نے اسی گھنٹے میں تیسری بار لڈو بنایا دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے میں انہوں پانچ بار لڈو بنا دیئے لیکن دکھ کی بات پریشانی کی بات چندہ کی بات یہ تھی کہ وہ سواد نہیں مل رہا فیڈکس تو فیڈکس ہے وہ بولے کہ اب کیا کریں سواد تو ماں کے ہاتھ کے لڈو کا ہونا چاہیے ان کا ایک مینیجر اس نے کریٹیو لی کیا کیا اس کی دادی کو فون لگایا وہاں پہ یعنی کی جو بوڑی ماں با سٹھ سال کی بیٹھی ہے ممبائی میں پولا ماتا جی ہم ایک کانٹس سے فون کر رہے ہیں جہاں گوند کے لڈو بنائے جاتے ہیں اگر آپ کے گوند کے بنائے وہ لڈو کی ریسپی ہم نے سیلٹ کر لی تو ہم آپ کو کیاش پرائز دیں گے اچھا ماں واہ میں بتاتی ہوں کیسے بنتے اس نے باتوں باتوں میں انہوں نے جھوٹا فون کیا اس نے سارا ریسپی بتا دیا انہوں نے وہ ریسپی میں دو تین آئیٹم جو مسکھ ہو رہی تھی اس کو منگایا پھٹا پھٹ لڈو بنائے سیم لڈو بن گیا یہ فیڈیکس کی کہانی تھی سیم لڈو بنایا پھٹا پھٹ ڈبے کے اندر پیک کیا اور جا کر کے دلہ دون میں اس گھر میں جو اس ماں کی بیٹی انتظار کر رہی تھی کہ ماں کے گوند کے لڈو آئیں گے تو میں کھاؤں گی وہاں پہنچا دیے کسی کو کچھ نہیں پتا سب چپ چھاپ بیٹھیں لیکن فیڈیکس کی من میں یہ بات آئی کہ بھئی ہم نے ایمانداری نہیں دکھائی ہے تو انہوں نے چٹھی لکھ کے ایک مافی کا لیٹر لے کر کہ یہ ممبئی میں گئے اور جا کر کے ماں کو ساری بات بتا دی کہ ہم سے یہ گلتی ہوئی اور ہم نے ایسے لڈو بنا کر کے دیے ہم پورا کرنا چاہتے تھے پھر بھی ایمانداری کی کمی تھی ہم نے آپ کو آ کے بتا دیا کہ ہم سے یہ ہوا پہلے تو ماں گصہ ہوئی لیکن جب پوری کہانی سنی تو بہت خوش ہوئی بولا شاباش مطلب تم فیڈیکس کمال ہو یہ سٹوری جب دیراد انہیں بیٹی بیٹی کو پتہ چھلا اس نے سوشل میڈیا پر شیئر کری اور سوشل میڈیا پر شیئر کری وہ اتنی وائرل ہو گئی اتنی وائرل ہو گئی کہ آگے چل کے ایمیزان پرائیم نے بھی اس کے اوپر سٹوری بنائی اور ایمیزان پرائیم سے بھی اب آپ جا کر بڑی اچھا تھی کہ اپنے ہاتھوں سے گون کے لڈو بنا کر تجھے کھلاوں دیکھا کیسے پوری ہو گئی آج کا کسٹمر آپ سے کچھ عدبت نہیں چاہتا ہے کچھ یونیک ایکسپیرینس چاہتا ہے جو اسے کہیں نہ ملے اسے کہتے ہیں ایک پوزیٹیو میموری کر دینا آپ کے بزنس کی بس اور کچھ نہیں ایک پوزیٹیو میموری کرنا کہ آپ کی یاد داست کے اندر رہ جائے یہ دونوں کہانیاں کسٹمر سرویس کی آپ کو یاد ہوں گی اب یاد رہیں گی کم سے کم ایک میں نے فیڈیکس کی بتائی اور ایک امریکہ کی یونائیٹی ڈیر لائنز کی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسٹمر کی زندگی میں ایک پوزیٹیو میموری جنریٹ کر سکیں ہم نے کیا کیا اب یہاں کو بتاتا ہوں بڑے کام کی بات بڑا بزنس کمیونٹی آپ بنائی پہلے تو بڑا بزنس ایٹ ٹیک اب ہم نے کمیونٹی آپ بنا دی کمیونٹی آپ کیا ہے یہ کمیونٹی کیا ہوتا ہے پہلے سمجھے کمیونٹی ہوتا ہے ایک association ایک neighborhood ایک society ایک territory ایک commonality جس کی ہوتی ہے ایک tonality ہم نے کمیونٹی بنائی جس میں سارے ویاپاری جوڑ سکے آپس میں فیس بک پہ سماج جڑتا ہے لنگڈین پہ جڑتا ہے انسٹاگرام پہ جڑتا ہے پر ویاپاریوں کا community نہیں تھا ویاپاریوں کی commonality tonality نہیں تھی تو ہم نے کیا کیا وہاں پہ آ کر کے ان کے لیے relevant content دیا جہاں پہ لوگ خود ہی content ڈال رہے ہیں جہاں لوگ business کا content ڈالتے ہیں یہ سامنے والے کے life میں بڑا significant content اس کو relevant لگتا ہے pointful لگتا ہے right on لگتا ہے to the point ایک دم suited ایک دم solid وہ content ہے جس کو دیکھ کر کے آدمی کا دل خوش ہوئے کہ بھائی اس لیے بڑا business app تو ضرور download کر لو ہم کیونکہ ہم نے بڑا business community app بنا دی ہے اس کو download کرو فیس بک سے من ہٹ جائے گا آپ کا linkedin سے من ہٹ جائے گا ہم نے ابھی ابھی launch کیا ہے ڈو مہینہ پہلے اور ہزاروں لاکھوں لوگ آ گیا ہے یہاں پہ اور دوسری بات ہے کہ important announcement mega march celebration ہمارا چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے نا 31 march تک میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے جو 80 ہزار روپے کا ibc تھا اس کو چالیس ہزار کر دیا کیول 31 march تک اور دوسری خاص بات lifetime membership ایک لاکھ روپے کی سب کو فری دے رہے ہیں جو بھی آ رہا ہے اس کو lifetime membership فری دے رہے ہیں کیول 31 march تک ہے یہ کیونکہ ابھی اس سمئے year end ہے ہماری books close ہوں گی 31 march کو اس لیے ہم بہت بڑی offer دے کر کے آئے ہیں سب کے لیے آپ کو پتا ہے ہم discount کبھی نہیں دیتے ہیں پھر کیول پہلی بار دے رہا ہے ایک بار women's day پہ دیا تھا ہم نے تو ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا اس کا لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا اور آج ہم 31 march کے لیے آپ کو یہ offer دے رہے ہیں کیونکہ 31 march کے پھر آپ کو مشکل ہوگی خریدنے میں اس کو بولتے ہیں آئی بی سی پرو اس لیے اگر آپ کو آج فائدہ اٹھانا ہے تو آج آپ کم قیمت پر فائدہ اٹھا سکتے ہو 31 march تک lifetime membership سب کو فری مل رہی ہے جو بھی آ کر کے جوائن کر رہا ہے ہمارے ساتھ یہ ہے board line number آپ کو اس پر فون کرنا ہے فون کری ہے نا اس پر 980544443 فون کر گئے فٹا فٹ اس کے بارے ہیں پتہ لگائی ہے یہ دو عدبت کہانیاں جو لوگوں کو انسپار کر سکے کہ اس کو پوری دنیا تک پہنچائیے اور ہاں ایک بات اور آپ کا بتایا تھا ہوں بڑا بزنس community app یہ real community اس کو download کریا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے world کے number one entrepreneurial youtube چینل پہ آنے کے لیے آپ سب کا ہردے کی گہرائی سے پریم پوروک بہت بہت دھنیم موسیقی